موسیقی آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبی کا ہمارے آشنا ہندی پوڈکاست پر میں عارف شیخ حاضر ہوں آپ کے لیے یہ نیا ایپیسوڈ لے کر دوستو آج یہ ہمارا باروہ ایپیسوڈ پرساریت ہو رہا ہے اس پوڈکاست دوارا ہندی بھاشا سے جوڑے پہلوں کو ہم آپ کے سنمک رکھتے ہیں ہندی سے سمبندیت انیک ویدوانوں کے ساتھ باتچیت کر کے آپ کا جعان سنچے بڑھانے کی ہماری کوشش ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج پھر آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں یہ ایپیسوڈ آج ہمارے ساتھ ہے جلگاستیت انوبوتی سکول کے ہندی بیباک پرموک پت پر کاریرت ڈاکٹر نلینی ملہارا جی دوستو ڈاکٹر نلینی ملہارا جی ویگت چھبیس ورشوں سے ادھیاپن کا کاری کر رہی ہے آپ نے جین دھرم کے لوگیت ایک سانسکرط ملیانکن اس وشے پر پی ایج ڈی کی ہے دوستو آئیے باتچیت شروع کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نلینی ملہارا جی سے میڈم آشنا ہندی پوڈکاسٹ پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارا سب سے پہلے سوال ہے آپ کے لیے کہ آج ہندی بھاشا کو لے کر الگ الگ مت دیکھنے کو ملتے ہمارے دیش میں ہندی کا کیا ستان ہے آپ کی رائے میں ہاں دیکھیں سر ہندی جو ہے وہ ہمارے بھارت کی راج بھاشا ہونے کے ساتھ ساتھ گیارہ راجوں میں بھی بولی جاتی ہے وہاں کی پرمک بھاشا ہے اور ہمارے سویدھان کی آٹھوی انسوچے میں شامل انیہ 21 بھاشاوں کے ساتھ ہندی کا بھی وششتان ہے پر انگریزی جو ہے وہ پورے دیش پر حاوی ہوتی جاری ہے تو ہندی دیش کی راج بھاشا ہونے کے باوزود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انگریزی کا ورچس وے انگریزی کا ہی بول بالا ہے لوگ ہندی جانتے ہوئے بھی ہندی بولنے پڑھنے یا کام کرنے میں ہچکتے ہیں اور میں ہندی پڑھاتے ہوئے ہمیشہ محسوس کرتی ہوں کہ بھلے ہی لوگ ہندی کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ ہماری بھاشا ہے ہندی بھاشا پر ہمیں گھر ہونا چاہیے ایسا بولتے ہیں سب لوگ بولتے ہیں لیکن جب انہی کے بچوں کا پرویش کا سمجھ آتا ہے تو وہ ان کے بچوں کو ہندی میڈیم سکول میں پرویش نہیں کرواتے ہیں وہ ان کو انگلیش میڈیم سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو یہ جو دوگلاپن ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ بول کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں آپ ہندی کے آلیے بول رہے ہیں کہ ہندی بھاشا ہماری بھاشا ہے ہمیں گھر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کا پرویش ہندی میڈیم سکول میں کرانے کے وجہ انگلیش میڈیم میں کرانے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دیش ہے وہ دو سو سال انگریزوں کے گھلام رہا ہے یہ تو سب ہی کو پتا ہے اس لیے گھلامی جو ہے وہ ہمارے جہن میں اتر گئی ہے اور آج بھی ہم انگریزوں کے گھلامی ہیں آج بھی ہم انگریزی کی ہی وقالت کرتے ہیں آپ دیکھے گی کوئی انگریزی کے دو چار واقعے بول دے تو ہم اس کو بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہیں اور اگر کوئی ہندی کا ویدوان ہے بہت اچھی ہندی جانتا ہے بہت اچھی سمجھتا ہے تو بھی ہماری نظروں میں اتنا اونچہ نہیں رہے گا یہ میں ہمیشہ محسوس کرتی ہوں ہم گھر کی مرگی دال کے برابر ایسا ہمیشہ محسوس کرتی ہوں میں پڑھاتی ہوں انگلیش میڈیم سکول میں اور بہت سالوں سے پڑھا رہی ہوں اور بہت لوگ مجھے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں میڈم آپ کیا کرتے ہیں تو میں بولتی ہوں کہ میں پڑھاتی ہوں تو پوچھتے ہیں آپ کون سا ویشے پڑھاتے ہیں تو اگر میں بولتی ہوں میں ہندی پڑھاتی ہوں تو وہ اچھا آپ ہندی پڑھاتے ہیں یعنی آج بھی ہندی کو اتنا مہتو نہیں دیتے ہیں لوگ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پالک ہیں وہ ان کو انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی ہے تو شاید وہ بچوں کو اس لئے انگریزی مادیا میں سکول میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ انگلیش میں بات کرے یعنی پھر ان کا سینہ گھر سے پھول جائے یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندی کو اتنا مہتو نہیں ہے جتنا ہم آپ اکشید رکھتے ہیں اتنا ستان نہیں دیتے لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہندی ہماری بہت شاہی راستر بھاشا بننے چاہیے پر ایسا ہے نہیں پر میں ایسا نہیں کہوں گی کہ انگریزی پڑھنی نہیں چاہیے یعنی انگریزی تو ہماری انتر راستری بھاشا ہے تو اس کے بغیر تو ہمارا وکاس ہو گئی نہیں لیکن ہمیں انگریزی پڑھنے کے ساتھ ہندی کو بھی بھولنا نہیں چاہیے بطور ہندی پروفیسر آپ ہندی بھاشا کو کس روپے دیکھتی ہیں دیکھیں سر میں ہندی پڑھاتی ہوں پر ہندی کی جو ستیتی ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ انگریزی میڈیم جو سکول ہوتا ہے اس میں بچوں کو جب ہندی پڑھنا یا لکھنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیسری کلاس سے سکھایا جاتا ہے اور تب تک تو وہ انگلیش ہی پڑھتے ہیں اور ہمارے باقی وشے جو ہوتے ہیں ان کے وہ تو انگریزی میں ہوتے ہیں اور انگریزی میں ہی پڑھتے ہیں ان کا ایک ہی وشے ہندی میں ہوتا ہے وہ بھی تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے ایسا جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ جو بچے جب آگے جاتے ہیں تو ان کا اچھارن جو ہوتا ہندی کا وہ بھی سہی نہیں ہوتا ہے انہیں اچھی طرح سے لکھنا بھی نہیں آتا ہے ماتراؤں کی گلتیاں بھی بہت رہتی ہیں ابھی آپ دیکھ لو کہ کسی کو ہم پوچھ لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ اے بی سیڈی بولو تو دھڑلے سے ایک دن دھڑا دھڑ بول لے گا لیکن اگر ان کو پوچھو کہ آپ ہندی کی بارہ کھڑی بولو تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بھی نہیں آتی ہے کوئی بتا نہیں پاتا ہے ورن مالا کے بارے میں بتا نہیں پاتے ہیں نئی بڑے نمالا کے بارے میں بتا پاتے ہیں وہ تو مجھے ہندی کی بہت دینی ستیتی نظر آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہندی کوئی 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 لوگ پر اس لے پڑتے ہیں کہ ان کو UPSC MPSC کے ایکزام دینے ہیں تو کیا کریں اچھا میں ڈگری تو چاہیے چلو آرٹس ہی لے لیتے ہیں اور آرٹس میں بھی کیا لیتے ہیں اس میں بھی ہندی لے لیتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے کیا ہے دو تین کتابیں ہیں پڑھ لیں گے ایک بار پڑھ لیں گے اور پاس ہو جائیں گے یعنی ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کا ہندی سائت میں روچی ہے جن کی اور انہوں نے ہندی لی ہے ایسا مجھے لگتا ہے پر مجھے تو ہندی سائت میں بہت روچی تھی اس لئے میں نے اپنی پڑھائی اسی میں کی ہے ہندی میں روچی ہونے کے کارانے آج آپ ایسا پروفیسر یہاں تک آپ کا یہ جاری رہا ہے ایک سوال اور پوچھ میں جاؤں گا کہ اگر ہمیں ہندی کی دشاہ اگر بدلانی ہو پریوارتن لانا لوگوں کی جو سوچ ہیں ہندی کو لے کر جیسا آپ نے ابھی ادھاران کے طور پر کہا کہ لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ ہندی پڑھاتے ہو تو ان کو تھوڑا الگ سا لگتا ہے یہ ہندی پڑھاتے ہیں تو یہ جو دویتے ستان دیا ہے ہندی کو یہ سب اگر ہمیں بدلانا تو کیا کرنا ہوگا دیکھو راب ہمیں تو کیا کرنا ہوگا یہ ہم ترکار بھی بہت کام کر رہے ہیں کہ ہندی کو اچھا مانے لوگ چودہ ستمبر کو ہندی دیوست کے روپ میں مناتے ہیں لیکن ایک دن منا دیتے ہیں یا پندرہ دن بناتے ہیں ایک پکوڑا منا لیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا جیسے کی انیا راسٹر جو ہیں ہمارے آپ روس کو دیکھ لیجیے آپ چائنا کو دیکھ لیجیے وہ اپنی بھاشا کو ماتو دیتے ہیں چاپان کو دیکھ لیجیے تو ہمیں بھی بچوں کو جنم سے ہی ہندی کے پردی ان کو بہت ایسا کہنا چاہیے ہندی ہماری بھاشا ہے ان کے سامنے ہندی بولنا چاہیے یا پھر پیرنٹس کے دیماغ میں پالک کے دیماغ میں انگریزی بہت اچھی بھاشا ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا ہندی ساہیتی کی ویدھاوں میں کون سی ویدھا کو چھاتروں میں آدھک پسند کیا جاتا ہے ہندی ساہیتی کی تو بہت ستے ویدھائیں ہیں جیسے کہ کویتہ ہے کہانی ہے ناٹک ایک آنکی جیونی اپنیاس ریکہ چیتر بہت ساری ویدھائیں ہیں پر جہاں تک چھاتروں کو پسند آتی جو میں پڑھاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہانی تتھا ایک آنکی بچے انہیں چھاتروں زیادہ پسند کرتے ہیں جب میں کہانی پڑھاتی ہوں تو بچے ایک دو منتر مکد ہو کر سنتے ہیں اور وہ اس کہانی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں جیسے ہم سینیما میں ایک رس ہو جاتے ہیں اس کو سادھارانی کرن کہتے ہیں یعنی ہم ان کیریکٹر کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں ہم ہی ہیں وہ تو یہ کہانی بھی ایسی ہے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچے اس کہانی کے دنیا میں چلے جاتے ہیں میں ہمیشہ محسوس کرتے ہیں ابھی بھی میں ایک کہانی پڑھا رہی ہوں منشی پریم چند کی ایک کہانی ہے وہ ابھی ابھی پڑھا رہی ہوں ہالی میں پڑھا رہی ہوں بوڑی کاکی تو وہ بوڑی کاکی جو کہانی ہے اس میں اسا پتایا گیا کہ جو رد لوگ رتے ہیں ان کے ساتھ میں آج کل کے پیڑی کے لوگ اور بہتیجہ آپنے کھانا بھی نہیں دیتے ہیں تو ان کی جو ایک آج کاروس آپ مجھے ایک آنکی پڑھا ہے تو بچے اتنا بہت بہت روچی دکھا رہے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھاشا جو ہے اس کے سطر پر محاویت دلن چھتروں میں کم اور ساہتی کے سطر پر آدھیک فوکس کیا جاتا ہے جس سے بھاشا یا ویاکرن پر کتنی پکڑ نہیں بن پاتی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہاں میں سہمت ہوں آپ کے سوال سے کہ یعنی ویاکرن کا ایک دھانچہ ہوتا ہے اگر آپ کی ویاکرن اچھی ہے اور صحیح طریقے سے ویاکرن کو استعمال کیا تو ہم اپنی بات جو ہے وہ سامنے والے کو اچھی طرح سے سمجھا پائیں گے اور ہم وہ بھاشا جہادہ اچھی لگنے لگے گی اور سننے والے کو بھی اچھا لگے گا اور سامنے والے کو بھی بات گھہ رہی سے سمجھ بائے گی اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو ان کو سنگیا سورونام ویشیشن چھوٹے چھوٹے جو چھٹی ساتھوی کلاس میں پڑھاتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں تو ابھی ہم بار بار ان کو پڑھاتے ہیں تو بھی وہ بھول جاتے ہیں جیسے راکی کے پرکار ہے کال ہے کال میں تو اتنی کھڑ بڑی کرتے ہیں وہ لوگ یعنی ان کو ٹینسز آتے ہیں لیکن ہندی کے کال نہیں آتے ہیں تو ابھی مہاویدیا لین چاترے جو ہے ان کو بچپن سے ہی اگر بیاکران پر ان کو زیادہ جوڑ دیا جائے تو ان کی بیاکران اچھی ہو جائے گی لیکن ساہیتی کے کشدر میں تو ایسا نہیں وہاں تو بیاکران اچھی ہوتی ہے لیکن یہاں پر مہاویدیا لین میں ان کو دھیان دیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بیاکران پر جوڑ دیا جائے گا تو آگے اچھا رہے گا مجبوط ہونا چاہیے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ انگریزی کو جیادہ مہت ہو ان کو انگریزی کی جو گرامر ہوتی ہے ان کو بہت اچھا بار بار پڑھاتے ہیں بار بار پڑھاتے ہیں اور ہندی کی بھی ہم پڑھاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہندی کا ایک ہی وشے ہوتا ہے اور وہ بھی ہفتے میں وہ تین ہی کلاس دیتے ہیں تو اس میں ہندی کو ویسے ہی وہ انگریزی مادیم کے جو سکول ہے اس میں ترتی بھاشا ہے پہلی بھاشا ان کی انگریزی ہے دوسری مراتھی مہاراشتر کی بات میں کر رہی ہوں اور تیسراستان ہندی کو دیا ہے تو اس کو ہم ان کو بہت پیریٹ بھی بہت کم دیتے ہیں تین پیریٹ دیتے ہیں کیا پڑھائیں گے کیا ہم ان کو بھاشا سکھائیں گے اور کیا یعنی کیا کیا کھریں گے تین پیریٹ میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ہی ان کو بیاکران پر دھیان دیا جائے تو اچھا سہیتے لکھ سکتے ہیں آگے جا کر ہندی بیچے میں ہونے والے جو شود ہیں ان شود میں آدھیک گنوات تک کیسے آئے اس کے لئے چھاتروں کو آپ کوئی سندج دینا چاہیں گے ہمارے آشنا ہندی پوڈکاست کے مادیم سے میں کہنا چاہوں گے ہندی ساہیتے ہیں ہندی ساہیتے ہیں ہندی کی کتابیں جیدہ سے زیادہ پڑے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر سب لے خک اور ان کی کہانیاں اور ساہیتے ہیں نہ پڑے اور سیت پریم چند کے تین سو کہانیاں آپ نے پڑھ لی بچوں نے ان کا جو ہندی ہندی ان کی بہت اچھی ہو سکتی ہے تو اس میں گنواتا لانے کے لیے تو آپ کو ہندی اچھی کتابیں پڑھنے پڑھنے ہوگی اور اس کو پڑھ کر اس کو لکھنا ہوگا اور اگران پر زیادہ دھیان دینا ہوگا اور اس میں ہندی بھاچہ میں جو آپ کو محاورے ہوتے ہیں محاورے ہوتے ہیں محاورے ہوتے ہیں لوکوکتیاں ہیں بہت بہت ہندی میں تھوڑا سا لکھتے بہت ہو جاتا ہے جیسے کی کہا ہوتے اور لوکوکتیاں میں اور چھوٹا سا ادھاران کے مجتم سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے کی ایک دو لائنے سانسے ادھار کی شریر مٹی کا پھر گمن کس کا انگلیش میں آپ اس کو اتنا چطور سے نہیں سمجھے پائیں گے یعنی پورا جیون کا سار اس میں آگیا ہے یعنی آپ ہندی اتنی اچھی اور میٹھی باشا ہے جیسے آپ کبیر کے دوہے دیکھ لیجی رہیم کے دوہے دیکھ لیجی چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں لیکن ان کا سار اتنا ہوتا ہے ان سے سیکھ بہت اچھی مل سکتی اتنا ہندی میں نہیں کر سکتے تو میں ہندی میں اچھی گھنواتا لانے کے لیے چھاتروں سے کہوں گی کہ وہ اچھا سائتے پڑے اچھا سائتے لکھے جو ہمارے کبیر داز جی ہے رہیم جھیں ان کے دوہوں کو پڑے بہت اچھے بہت بہت سائتے بھرا پڑے اگر آپ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے ہندی میں تو وہ پڑے اور پڑ کر لکھیں تو اور اچھی گھنواتا آ سکتی آپ نے مجھے آپ کے آشنا پوڈکاست پر بھلایا اس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں اور دھنیوات آپ نے آج اپنے ویچھار ہمارے ساتھ ساجہ کیے آشنا ہندی پوڈکاست کی اور سے میں آپ کا سرودے آبھار وقت کرتا ہوں دوستو جلگاو کے انبوتی سکول ستھیت ہندی بیبا پرومک ڈاکٹر نلینی ملہرے جی آج ہمارے ساتھ آشنا ہندی پوڈکاست پر جڑی ہم سے باتچت کی دوستو باتچت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا لیکن آپ کو آشنا ہندی پوڈکاست کا یہ بیسوٹ کیسا لگا ضرور بتائیے اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے سرکشت رہیے آشنا ہندی پوڈکاست سنتے رہیے شیئر کیجئے شکریہ موسیقی